نمشکر دوستو ہماری اس یوٹیپ چینل پلے این پلے میں آپ کا سواگت ہے اور آپ دیکھ پارے ملی یہ ہے ایک سولر کیٹ اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے سیکس ان ون ایڈوکیشنل ڈی آئی وائی سولر کیٹ یعنی کہ یہ آپ اس سے کئی طرح کی سولر پینل بنا سکتے ہیں تو بچوں کس بات کی دیری ہے تو چلو ہم شروع کرتے ہیں ایک سولر پینل بنانا لیکن یہاں پہ پیدا سے بکھا ہے کہ چھے بنا سکتے ہیں فلحال تو ہم ایک ہی بنائیں گے باقی کے آپ پانچ اور چھے یعنی کہ سواب بنائیں گے اور اس سے کریے اپنا دماغ دیج کیونکہ یہ بھی ایک انجینئرنگ پروڈکٹ جو کہ اپنے ہمارے انوائرمنٹ کو بہتی فرینڈلی رکھتا ہے یعنی کہ اس میں بیجلی اور سیل کا اپیوگ یا ایندھن کا اپیوگ بلکل بھی نہیں ہیں فلحال تو ایک باکس میں آگے بھی لکھا ہوا ہے اپنے چھے ترہ کے بارٹس بنا سکتے ہیں وہ بھی اس چھوٹے چھوٹے سے پارٹس سے تو شروع کرتے ہیں اپنا یہ ویڈیو اپنا پیچھے بھی ناظر مار لیتے ہیں یعنی کہ اس بیلے کے 16 ایجوگیشنل سولر کھٹ اور آپ اس طریقے سے اپنے چھے ترہ کے ایجوگیشنل آپ روپوٹ بنا سکتے ہیں سولر وینڈ بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہیلیکاپٹر بنا سکتے ہیں سولر پینل بنا سکتے ہیں سولر ایئر بوٹ بنا سکتے ہیں سولر ویڈل بھی بنا سکتے ہیں ہے نا یہ کمال کا ہے جس پہ لکھا ہے تو یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے آپ سب کے لیے تو اس وقت پروڈکٹ ہی ہم کرتے ہیں انباکسنگ اور اس سے پہلے یہاں پہ کچھ اور بھی لکھا ہے اور یہ میں نے خریدا ہے آف لائن مارکٹ سے اس کا جو پرائز ہے وہ ہے دو سو چالیس روپے کا اور آپ اس کو آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اس کا آن لائن کا میں ڈسکرپشن میں لیکٹو ضرور ڈالوں گا تو یہاں پہ اس طریقے کے کچھ پارٹس ملیں گے ہم کو ان کو جوائن کر کے سولر پینلز یعنی کی ویڈن میلز ہم بنا سکتے ہیں تو خورتے ہیں اپنے اس باکس کو اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس باکس کو تم رکھ دیتے ہیں اس سائیڈ میں اور ہمارے پاس دولی ہے یہاں پہ ایک کتاب جو کی لکھی ہے چینیز میں بھی اور انگلیش میں بھی تو اس کو ہم دیکھ کے اپنے سولر کرٹ کو ہم الگ الگ سکس ڈیفرنٹ میں بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا اپنا موڈل بنانا تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے کے اس کے اندر پارٹس ہیں جو کی ہم ان پارٹس کو ان کو الگ الگ کرنا ہوگا تب ہم اپنے ان پروڈیکٹ کو تیار کر سکتے ہیں تو کھولتے ہیں اس کے اندر دکارتے ہیں ہم یہ ساری کے سارے پارٹس آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے اس کو رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں اور ہمارے پاس یہ ہے ایک سولر پینل جو کی ہم کو اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کو بھی ہم رکھتے ہیں اتار سائیڈ میں اور یہ ہے ہمارے پاس کچھ پارٹس جن کو ہم کو الگ الگ کرنا ہوگا اور ان کو بنانا ہوگا چلیے ہم ان کو کر دیتے ہیں پہلے الگ الگ تو ہم سب سے پہلے بناتے ہیں اپنا ایک کو ویڈ مل اور کیسے بنے گا اب ہم یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا بک کے اندر تو ہم کرتے ہیں اپنی یہ انجینئرنگ شروع تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ بک میں لکھا دیتے ہیں کہ ہم کو کس کس پارٹس کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہم کو سولر ویڈ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کو ضرورت پڑے گی یہاں پہ ایک سولر موڈیول کی جو کی میں نے آپ کو دکھایا تھا کچھ اس طریقے کا یہ ہے اور ہم کو چھئی ہوگی ہے یہ چھوٹ اسی گئر باکس اور پھر اس کے بعد میں ہم کو یہ چھئی ہوگا اس پہ سب سے لکھا ہوا ہے ایوپون انٹو فو یعنی کہ ہم کو یہ چار پیس میں چھئی ہوگا یہ چھئی ہے بی ٹو بی فو اور کچھ اس طریقے کے پارٹس جو آپ کے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور ان کو بنانے کے لئے آپ کو اس بک کی ضرور ضرورت پڑے گی تو اس بک کو بھی ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں بک کو دیکھ رہے کہ ہم لوگ ایک طولہ وینٹ بناتے ہیں تو ہم کو یہاں بے ضرورت پڑھنے والی ہے اس کٹر کی تاکہ ہم ان پارٹس کو الگ الگ کر سکیں جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے ہم وہی نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں اپنا وینڈ مل توشیو گڑھتے ہیں اپنے اس کٹر سے تو اس کو کارنے کے لئے ہم کو کچھ دمک لگانا ہوگا ہم کو کس پارٹس کی ضرورت ہے تو وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں بک کے اندر تو ہم کو چاہیے سب سے پہلے ایک وینڈ مل یعنی ایک سولر پینل جس کو ہم نے پہلے الگ کر کے رکھا ہوا ہے پھر ہم کو چاہیے کی یہ یعنی کی بی باکس وہ بھی اسی کے اندر ہی ہے تو پھر ہم کو چاہیے یہ اے فوت اور وہ ہم کو کچھ یہاں نظر آرہا ہے یہ وان ٹو سری فور تو ہم اس کو کاٹ کے سائل کر لیتے ہیں تو دوستو میں Kathryn کو اس جلدی سے کرتا ہوں اور ہم سیدھے ہم اپنے وینڈ مل پہ آتے ہیں بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو تقمیر آپ تھوڑا انتظار کیجئے تو وینڈ مل بنانے کے لیے ہم نے اس میں سے سارے سارے پارٹس کو نکال لیے ہیں ہم نے نکالا ہے اس کے اندر سے اور اس کو آپ کو تھوڑا سمجھنا ہوگا تب ہی آپ اس کے اندر سے یہ سارے پارٹس نکال سکتے ہیں میں نے ونڈ مل بنانے کے لیے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کچھ پارٹس میں نے نکال لیے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے اس میں سے میں نے کون کون سے پارٹس کیسے نکال لیے ہیں تو یہ آپ کو یہ بک کو ضرور سمجھنا ہوگا کیونکہ اب ہم پہلے وینڈ مل بنا رہے تھے اور وینڈ مل ہمارے پاس کہاں پر ہے یہاں پر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو چاہیے سولر موڈیول گئر باکس چاہیے گئر باکس بنانے کے لیے بھی آپ کو اس میں پارٹس نکال لیے پڑیں گے اور یہ سارے پارٹس چاہیے ہوں گے جو ہم نے نکال لیے ہیں لیکن آپ کو یہ سولر پینل اور یہ گئر باکس بنانا ضروری ہے اور اس کو بنانے کے لیے یہاں پر پہلے پیج پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں پارٹس کہاں کہاں سے نکال لیے ہیں اے بی سی ڈی اور یہ ہیں سونر پینل اور گئر باکس کی کچھ پارٹس جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا اور گیر باکس جو ہم نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے بنایا ہے ہم نے اس کو ہم نے اس کو الگ سے نکالا تھا اور اس کے اندر ہم نے موٹر فکس کی ہے جو ہمارے کو ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے بیگ میں دیا گیا تھا وہ کچھ اس طریقے کا بیگ ہوگا آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو کئی ساری چیزیں مل جائیں گی اور آپ اس کو دیکھ کے سمجھ پائیں گے تو ہم نے اس کو دیکھ رہے کے سمجھ کے ہم نے اس میں کم سے کم ایک ہم نے یہ بنا لیا ہے گیر باکس اور ساتھ ہی ہم نے اس کو سمجھ کے ہم نے یہ سولر پینل بھی بنا لیا ہے اور اس کو کیسے بنایا ہے یہ آپ اس کتاب میں بک میں ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے تو ہم اپنا ونڈ مل تیار کرتے ہیں تو ونڈ مل تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس میں سے نکالے تھے یہ چار دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ اور یہ گولد سا ایک پارٹس تھا جو ہم نے فکس کیا اس کے بعد ہم اس میں یہ فکس کریں گے کچھ اس طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک آواز آتی ہے کٹ کر کے یعنی فکس ہو گیا ہے اس کو آپ کھڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ یہاں پہ ٹاپ پہ پی لگائیں گے اس کو بھی کچھ اس طریقے سے فکس کریں گے دیکھ پا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم کو جو ہے ونڈ مل کے پنکھے بنانے ہیں اور پنکھے بنانے کے لئے ہم کو کس میں فکس کرنا ہوگا یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اور اس میں کئی سارے پارٹس ہیں جو آپ کو بہت باریکی سے سمجھنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں اس کے اندر یہ ہیں اور ایک چھوٹا سا اور پارٹس ہیں جو شایدی نظر آ رہا ہو آپ کو یہ کچھ اس طریقے کا ہے تو یہ سارے پارٹس آپ کو ایک جگہ پہ کھٹے کر لیں پھر اس کے بعد آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے میں برانا شروع کرتا ہوں اور آپ دیکھیں میں کیسے بناتا ہوں تو ہمیں اس کا پنکھا تو بنا لیا ہے اب پنکھا بنانے کے بعد ہم اس کو بھی فکس کریں گے لیکن اس کے اندر ہم فکس کریں گے یہ گئر باکس اور کیسے فکس کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا یہ جو پوشن ہے یہ اوپر کی طرف آئے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک گڑھا ہے تو اس گڑھے کو آپ اس کے اندر فکس کریں گے کچھ اس طریقے سے یہ فکس ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم کو جو ہے اب دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو ہمارے پر سولر پینل ہے سولر پینل کے باہر یہ کچھ اس طریقے کی وائر دگلی ہے جو کہ ہم کو فکس کرنا ہوگا اس کے اندر اور اس کو ہم کچھ اس طریقے سے ہم نے اس میں فکس کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں سائیڈ میں اور یہ ہے ہمارے پاس کی پنکھا اور ایک پارٹس ہمارے پاس یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو کریں گے ہم یہاں پہ فکس اور اس کو کریں گے ہم یہاں پہ فکس اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ کچھ اس طریقے سے گھومے گا اب میک شیور رہیے گا یہ ایسے جیسے بہت ایزلی گھوم رہا ہے تو یہ ایسے نارمل گھومے ہیں اور ہمارے پاس ہے یہ گھر پارٹس اس کو ہم یہاں کریں گے فکس اور ہمارا یہ جو سولر پینل ہے یہ ہوگا ہمارے پاس فکس یہاں پہ یہ لیجئے ہم نے اسے کر دیا ہے فکس تو سولر پینل بھی فکس ہو گیا ہے سب کچھ فکس ہو گیا ہے اور ہمارا یہ بن گیا ہے ایک وینڈ مل تو اب اس کو ٹیسٹ کرنے کے تیاری ہے تو کیا ہے اس کے اوپر اگر دھوپ پڑتی ہے اور یہ وینڈ مل اپنے آپ چلتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا تو اس ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم کو اس کو دھوپ میں جانا ہوگا تو چلیے چلتے ہیں دھوپ میں اور دیکھتے ہیں کیا یہ وینڈ اپنے آپ بھومتا ہے کچھ اس طریقے سے جب اس کی اوپر دھوپ پڑتی ہے تو ایسے کئی طرح کیا آپ وینڈ مل کی جگہ ہیلیکاپٹر بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ چھے طرح کی چیزیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو واقعی یہ بہت اچھی چیز ہے ایک انجینئرنگ وارک ہے اور سٹوڈنٹس کے لئے بچوں کے لئے بہت امپورٹن چیز ہے تو چلیے کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ پھر آتے ہم تھڑے دیر میں چلیے دوستو ہم آگئے ہیں دھوپ میں اور فیلحال تو میں نے اس کی اوپر ہاتھ رکھا ہے تاکہ اس کو دھوپ نہ ملے اور میں نے وینڈ مل کیا جو سولر پینل ہے اس کو میں نے سورج کے بالکل سامنے رکھا ہے تاکہ اس پہ دھوپ پڑے اب اس کو ہم تھوڑا سا گھما کے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ پروپر ورک کرتا ہے جی ہاں یہ بالکل ورک کر رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی سپیڈ سے بھی چل رہا ہے اور اس پہ دھوپ پڑھنے پہ کنٹینیو چل رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ وینڈ مل کے لابا ہیلیکاپٹر بوٹ اور کئی ساری چیزیں جو بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں کیا سپیڈ سے اس کی بڑھ گئی ہے یعنی کہ سولر سے اس کو کافی فائدہ ہے اور ہمارے انوائرمنٹل کو بھی کافی فائدہ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو زرور پسند آئے گا میرے دوستو ٹیسٹنگ تو اس کی ہو گئی ہے اس وینڈ مل کی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو زرور پسند آیا ہوگا تو فیلحال یہ پروڈکٹ ہم نے کیبل ایک وینڈ مل بنایا ہے اس کے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اس سے چھے طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں تو آپ بنایئے اور نیچے کمنٹس میں لکھیں آپ نے کیا کیا بنایا اور کیا وہ پروپر ورک کرتا ہے جیسے بوٹ، ہیلی کافٹر اور کئی ایسی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا دماغ لگانا ہوگا تھوڑا سا آپ کو اس کی میانوال گائیڈ آپ کو اس کو یوز کرنا ہوگا تبھی آپ بنا پائیں گے اثر وائز تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پتند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ایجوگیشن پروڈک کے ساتھ اور دیکھتے رہی ہمارے چینل پلے اینڈ پلے جیہن دوستو